شیئے لیلہ یا عبدالقادر ساکین البغدار یا شیخ الجیلری شیئے لیلہ یا عبدالقادر ساکین البغدار یا شیخ الجیلری کرو وصف کیا میرا قم غوثِ عاظم قلم میرے ندامت سے خم غوثِ عاظم سرا پاگے شاگ امم غوثِ عاظم سرا پاگے شاگ امم غوثِ عاظم سرا پاگے شاگ امم غوثِ عاظم شیئے لیلہ یا عبدالقادر ساکین البغدار یا شیخ الجیلری لو ٹی رونے توبہ تیرے ہاتھ پر کی ٹی رونے توبہ تیرے ہاتھ پر کی کیا عہد کھائی قسم غوثِ عاظم بسا پیارا پیارا نقشہ کمارا بسا پیارا پیارا بسا پیارا پیارا لیلہ یا عبدالقادر ساکین البغدار یا شیخ الجیلری بھیکاری کھڑے آس رات تک رہے گے بھیکاری کھڑے آس رات تک رہے گے ملے بھیک عالی ہو مم غوثِ عاظم ملے بھیک عالی ہو مم غوثِ عاظم یہی کی میہ کے غوپا سے جسے کہ یہی کی میہ ہے کہ غوپا سے جسے کہ تیری خاک پا کے قدم غوثِ عاظم شیل اللہ یا عبدالقادر ساکین البغدار یا شیخ الجیلری جسے دیکھو دوڑا چلا آرہا ہے جسے دیکھو دوڑا چلا آرہا ہے جسے دیکھو دوڑا چلا آرہا ہے تمہارے ہی سیرِ علم غوثِ عاظم تمہارے ہی سیرِ علم غوثِ عاظم تیرا نہ ملے کر جو نارہ لگایا تیرا نہ ملے کر جو نارہ لگایا یا شاہِ جیل نہیں تیرا نہ ملے کر جو نارہ لگایا موہی میں سر ہوئی یکے دم میں وہ سے عاظم ساکین البغدار یا شیخ الجیلری یا شیخ الجیلری ساکین البغدار یا شیخ الجیلری اب ذرا توجہ سے سنیئے زہن قریب لائیے دیکھئے حضور کے نامِ عقدس کو عبجد سے علم العداد سے اگر نکالا جاتا ہے تو نائنٹی ٹو پانوے حضور کے نام اس میں محمد کے عدد نکلتے ہیں سبحان اللہ کیا نکلتا ہے؟ نائنٹی ٹو نائن پلس ٹو کتنا ہوا؟ آپ نے توجہ نہیں دی نا؟ نو اور دو کتنے ہو گئے؟ سنیئے سنیئے عدد نامِ عقدس کے دونوں ملائیں ہو بھی گیارویں لا جرم ہے وہ سے آزم علی کے عدد ایک سو دس علی کے عدد ایک سو دس اور حسن کے عدد ایک سو اٹھارہ واہ واہ حسین کے عدد ایک سو اٹھائیس سبحان اللہ ذہن میں رکھیے گا ٹھیک ہے؟ علی کے عدد ایک سو دس حسن کے عدد ایک سو اٹھارہ حسین کے عدد ایک سو اٹھائیس اب یہ تین شعر سنیئے گا توجہ کے ساتھ عدد ایک سو دس ہی لیتی ہے نکتے میں نکتہ رکھا میں غن سے آزم ایک سو دس میں سفر ہٹا دو کتنا ہو گیا یہ نکتے میں ہی نکتہ رہے کیا نکتہ ہے فرماتے علی کے عیدد ایک سو دس ہی لیتی ہے نکتے میں نکتہ رکھا میں غن سے آزم حسین و حسین کے عدد دیکھنے سے نظر آئے ان میں حکم غن سے آزم کتنے ہو گئے ایک سو اٹھارہ یہ عدد ہے امام حسین کے نام آٹھ حضف کر دو کتنا ہو گیا ایک سو اٹھائیس میں سے آنٹھ ہٹا دو کتنے ہو گئے گیارہ ایک سو اٹھائیس میں سے ہو گئے بارہ اور ایک سو اٹھارہ میں سے ہو گئے گیارہ فرماتے ہیں کہ یوں پا روی کیا روی ہورے گی کہ یوں پا روی کیا روی ہورے گی کیا آٹھے کو کل عدم غصے آز فنا قلب سے جب گھوے سارے نقیتے فنا قلب سے جب گھوے سارے نقیتے رضا صدا دی رضا نمنا میں واسے واسے اب سنیے سفر ماہیں سفر سفر کے آپ علم ورادات نکالنا جاؤ گے تو ہوں گے تین سو ستر کتنے ہوں گے تین سو ستر قلب سے سارے سفر اور سارے جو ہے اس کو آپ مٹا دیں سارے نکتوں کو فنا کر دیں کتنے بچے تیس اور سات تھرٹی سیون مائنس بارہ کر دیں سبحان اللہ سفر میں سفر سفر میں سفر اس لیے ہیں رضا سفر میں سفر تین سو ستر زیرو ہٹا دیں نکتے پہلے تو نکتے فنا کر دیں ہو گئے تھرٹی سیون مائنس ٹویل ہو گئے پچیس آگئی آلہ حضرت کنیز بار ٹھیک ہے جوڑتے جا رہے ہیں فرماتے ہیں سفر میں سفر اس لیے ہیں رضا رہے ہیں قرب خیر آگئے جہاں سکین البغدار یا شیخ الجیرانی مہین مہین مہی رم سفر مہین مہن سفر اللہ رم کے بعد کون سا مینا Anat اس کے بعد کون سا مینا ہے سنئے شیر مہین مہین صفر محرم سفر پھر مبارک مہینہ ہوئی خوب یک جعبہ ہم غصی آزام خوب یک جعبہ غصی آزام مبارک ہو رزیوی تو میری بس میرا زیوی مبارک ہو رزیوی تو میری بس میرا زیوی تو فیل شفیعی امام وحصی آزام شیئر جان یا عبدالقاد ساکین البغداد یا شیخ الجیل نیم اب فرماتے ہیں مبتے میں آل حضرت کے خلیفہ ہیں سیدزادیں ہیں فرماتے ہیں اب یہ جو پیش کیا یہ دل کی عقیدت ہوئی ہے یہ تو تھی کلم کے ذریعے جو ہے ورق پر آگئی فرماتے ہیں جو تھا پاس ایوب کے نظرے لائے جو تھا پاس ایوب کے نظرے لائے سینا بھی دو حس بے کرم وحصی آزام شیئر جان یا عبدالقاد ساکین البغداد یا شیخ الجیل نیم